الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ و صحبہ ومن سن بسنتہ الہی امی الدین اما بعد براغران اسلام خواتین ملت کل میں نے آپ کے سامنے وہ چھے چیزیں جن کا ہر عمل میں سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے ان میں سے دو کا تذکرہ کیا تھا اور اس بات کی وضاحت کی تھی کہ اگر کوئی بھی عمل جو مشروع ہو سبب میں یا جنس میں سنت سے ہڑ جاتا ہے تو ایسی صورت میں انسان بیدہت کا ارتکاب کر لیتا ہے اور گمراہی کا راستہ اپنا لیتا ہے دو چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا تھا تیسری چیز جس کا ہر عمل میں انسان کے لیے سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے وہ ہے قدر یعنی تعداد شریعت اسلامیہ بساوقات انسان کی عبادت کے لیے تعداد بیان کرتی ہے تعداد مقدر کرتی ہے اگر کوئی مسلمان شریعت کے بیان کردہ تعداد سے تجاوز کر جاتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے کم یا زیادہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ انسان اس عبادت میں سنت سے ہٹ کر بدعات میں داخل ہو جائے گا اس کی مثال آپ یوں لے سکتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے سوال کیا پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں کتنی نمازیں مجھ پر فرد کی ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں تم پر پانچ اوقات کی نماز فرد کی تو یہ پانچ اوقات کی نماز شریعت نے اس کی تعداد بیان کر دی یہ مفروض جو واجب اور فرض ہے وہ پانچ ہے اگر کوئی مسلمان اس میں اضافہ کرتا ہے یا اس میں کمی کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ شریعت اسلامیہ کے طریقے سے ہٹ کر اپنے آپ کو بدعات میں داخل کر لے گا اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ نمازوں کے رکاتوں کی تعداد بھی متعین ہے فجر کی دو رکات دور کی چار رکات اثر کی چار رکات مغرب کی تین رکات اور عشاء کی چار رکات اگر نمازوں کی رکاتوں کی جو تعداد ہے اس میں کمی یا زیادتی کرتا ہے اضافہ یا نقصام کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ سنت سے ہٹ کر بدعات میں داخل ہو جائے گا شریعت جس تعداد کو مقرر کرتی ہے جو تعداد بیان کرتی ہے اس تعداد کی اتباع ہر مسلمان نے وضو میں تعداد بیان فرمائی تعداد مقرر کیا کہ اگر کوئی مسلمان وضو کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا عضو چاہے ایک مرتبہ دھوئے چاہے دو مرتبہ دھوئے چاہے تین مرتبہ دھوئے شریعت نے اختیار دے دیا ہر عضو کو ہاتھ ہونا ہے ایک مرتبہ نے ویان کیا اس سے زیادہ اگر کرتا ہے تو شریعت اسلامی اس کے تعلق سے کہتی ہے اگر کوئی آدمی اس میں اضافہ کرتا ہے زیادتی کرتا ہے تو اس نے بہت برا کام کیا اور حص زیادہ تجاوض کیا اور اپنے آپ پر ظلم کیا بہت سارے مسلمان ہیں دعاؤں کے سلسلے میں صورتوں کے سلسلے میں جب پریشانیاں نازل ہوتی ہیں کسی عالم سے سوال کیا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے کہ اس پریشانے کو دور کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے عالم اور بسا اوقات جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے بسا اوقات وہ کہہ دیتے ہیں سنت سے ہٹ کر اپنے آپ کو بدات میں داخل کر لے گا اسی لئے مسلمان کو چاہیے کہ شریعت نے جو تعداد چاہے اذکار کی ہو چاہے نماغوں کی ہو کسی بھی چیز کی جو تعداد مقرر کرتی ہے اس تعداد کی اتباع کرنا مسلمان کے لئے ضروری ہے اگر زیادتی کرتا ہے یا کمی کرتا ہے تو ایسی صورت میں سنت سے نکل کر وہ انسان بدات میں چلا جائے گا چوتی چیز جس میں انسان کا سنت سے موافق ہونا غروری ہے وہ کیفیت ہے شریعت اسلامیہ عبادت کی کیفیت بیان کرتی ہے کہ اس عبادت کو اس کیفیت سے ازا کرنا ہے اگر اس کیفیت کو چھوڑ کر کوئی مسلمان اپنی طرف سے کوئی نئی کیفیت ایجاد کر لیتا ہے تو وہ مسلمان اس عبادت میں سنت سے ہٹ کر بدات میں داخل ہو جائے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کی کی کیفیت بیان کی آپ نے صحابہ کو ممبر پر کھڑے ہو کر بتایا اوچی جگہ پر تاکہ ساری صحابہ دیکھ سکے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے اگر کوئی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ السلام کی نماز کی کیفیت کو اختیار نہیں کرتا تو گویا کہ وہ سنت سے ہٹ کر اپنے آپ کو بدعات میں داخل کر رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضو کی قیبیت بیان کی کہ سب سے پہلے اپنے ہتیلیوں کو دھویا جائے اس کے بعد کلی کی جائے اور ناک میں پانی چڑھائے جائے اس کے بعد اپنا چہرہ دھوئے انسان اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے تین تین مرتبہ سر کا مسا کرے اور اپنے پیروں کو دھوئے نبی علیہ السلام نے قیبیت بیان کر دی قیبیت کی تائین کر دی اگر کوئی مسلمان آتا ہے چہرہ پہلے دھونے کے بجائے پاؤں پہلے دھو لیا تو ایسی صورت میں اس کا وضو صحیح تصور نہیں کیا جائے گا صحیح نہیں مانا جائے گا اس لیے کہ جو قیبیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی تھی اس قیبیت کو اس نے ترک کر دیا چھوڑ دیا نبی علیہ السلام نے حج کا طریقہ سکھا دیا آپ صلی اللہ علیہ السلام سن دس ہجری میں حجت الویرہ کے لئے روانہ ہوئے ایک علاق صحابہ آپ کے ساتھ تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے اگلے سال میں زندہ نہ رہوں یا تم اگلے سال مجھے نہ پاؤ خضو عنی مناسق اس لئے اس سال تم مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو حج کا طریقہ معلوم کر لو نبی علیہ السلام مدینہ سے نکلتے ہیں مکہ پہنچتے ہیں اور آپ نے جو مناسق عدا کیے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک ایک منصق ایک ایک قیفیت وہ نقل کرتی ہے طویل حدیث یہاں تک حج کر کے آپ دوبارہ واپس مدینہ آگئے ایک ایک قیفیت نقل کی ہے کیوں اس لیے کہ شریعت عبادت کی جو قیفیت بیان کرتی ہے اس قیفیت کی اتبا کرنا ضروری ہے اگر اس قیفیت کو چھوڑ کر مسلمان کوئی اور قیفیت اپناتا ہے تو ایسی صورت میں سنت سے نکل کر وہ بدعات میں داخل ہو جائے اللہ کے نبی نے تواف کا طریقہ سکھایا تواف کا آغاد کہاں سے ہونا چاہیے حجر اسود سے آغاد ہوگا اور حجر اسود پر ایک تواف ختم ہوگا یہ قیفیت ہے اور اللہ کے نبی نے بیان کیا فرمایا کہ انسان کعبہ کو اپنے بائے جانب کرے اپنے بائے جانب کعبت اللہ کو کر تواف کرے اگر کوئی کعبہ کو اپنے دائیں جانب کرتا ہے تو اس کا دواف صحیح تصور نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف کی جو قیفیت بیان کی تھی اس نے اس قیفیت کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ایک نیا طریقہ اس نے ایجاد کیا اسی لیے اس باب میں وہ سنت سے ہٹ کر بیدات میں داخل ہو جائے گا پانچویں چیز جس میں انسان کے لیے سنت کے موافق ہونا غروری ہے شریعت اسلامیہ عبادت کے لیے بسا اوقات ایک وقت مقرر کرتی ہے وقت بیان کرتی ہے کہ عبادت کا یہ وقت ہے اگر کوئی مسلمان اس وقت میں عبادت انجام دے تو اس کی عبادت صحیح تصور کی جائے گی لیکن کوئی انسان اس وقت کو چھوڑ کر دوسرے اوقات میں عبادت انجام دیتا ہے تو ایسی صورت میں سنت سے ہٹ کر کس میں داخل ہوگا بیدات میں چلا جائے گا اس کی ایک مثال آپ لے بہت ساری مسلمان کہتے کہ قضائی عمری قضائی عمری کا مطلب کیا ہے کہ آپ پتہ نہیں کتنی نمازیں پچھلی زندگی میں آپ چھوڑ چکے ہیں اس لئے زہر پڑھیں تو ایک اور زہر ملا لیں مغرب کی نماز ادا کریں تو ایک اور مغرب کی نماز ادا کر لیں میرے میں نبی نے بیان کر دیا آپ نے وضاحت کر دی کون سی دو صورتیں ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی مسلمان سو گیا نیند غالی باغی نماز کا وقت ہو گیا بیدار نہ ہو سکا نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا کہ اچانک بیدار ہوتا ہے دیکھا کہ نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے تو جیسے وہ بیدار ہوتا ہے نبی نے فرمایا کہ اس کو اس وقت قضا کر لینے چاہیے پہلی فرصت میں نماز پڑھ چاہیے یہ پہلی صورت ہے یا کسی کام میں مسروع ہو کر بھول گیا نماز ادا نہیں کر سکا نماز ادا نہیں کر سکا بھول گیا تو ایسی صورت میں جیسے اس کو یاد آتا ہے تب نماز ادا کر لینا چاہے یہاں مسلمان جان بوجھ کر نماز ترک کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے اور قضاء عمر کے نام پر ان کی قضاء کرتا ہے اس کا ثبوت نہ اللہ کے نبی علیہ السلام سلام سے ہے اور نہ صحابہ کسی سے اس کا ثبوت نہیں ملتا اگر انسان نے جو نماز چھوڑ چکا تھا فوت ہو چکی تھی سچے دل سے اس نے توبہ کی ہے تو ایسی صورت میں توبہ کرنے کے بعد اللہ پچھلے گناہوں کو ماف کر دے گا ختم کر دے گا دوبارہ قضاء کی ضرورت نہیں دوبارہ اس کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ اس نے توبہ کیا ہے اور توبہ کی وجہ سے اللہ نے اس کے گناہوں کو ماف کر دیا اسی طریقے سے ایک اور مثال لے لیں روزے کے لیے شریعت اسلامیان نے وقت بیان کیا کون سا وقت تلو فجر سے لے کر غروب شمس تک سورج غروب ہونے تک یہ روزے کا وقت ہے اگر کوئی مسلمان اس وقت میں کمی یا زیادت ہی کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ سنت سے نکل کر بیدات میں راخل ہو جائے گا چھٹی اور آخری چیز جس میں انسان کے لیے سنت کے موافقت کی ضرورت ہے بسرہ اوقات شریعت اسلامیہ عبادت کے لیے ایک جگہ متعین کرتی کہ یہ عبادت اس جگہ کرنا ضروری ہے اگر کوئی مسلمان اپنی طرف سے شریعت کی بتائی ہوئی جگہ کو چھوڑ کر کوئی اور جگہ وہ عبادت کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی عبادت صحیح تصور نہیں کی جائے گی صحیح نہیں مانے جائے گی اس کی مثال کیا ہے اعتقاف اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ماہ رمضان میں اعتقاف کی ترغیب دی اعتقاف پر عبارہ لیکن اعتقاف کے لیے جگہ متعین ہے جگہ مقرر ہے جگہ قوم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وادے کیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المسحادِ کہ عورتوں سے مباشرت نہ کرو کب جب تم مسجدوں میں اعتقاف کرتے ہو تو گویا کہ قرآن مجید کی نصح ہے اعتقاف کہاں ہوتا ہے مسجد میں ہوتا ہے مسجد کے علاوہ اعتقاف اور کہیں نہیں ہو سکتا سنت نے ایک اور زائد شرط رکھی کون سی زائد شرط نبی علیہ السلام نے فرمایا لا اعتقاف الا فی مسجد جامع اعتقاف صرف جامع مسجد میں ہو سکتا ہے جامع مسجد سے مراد وہ مسجد جہاں جمع قائم کیا جاتا ہے جمع ہوتا ہے جمع کی نماز ادا کی جاتی ہے صرف اسی مسجد میں اعتقاف کیا جا سکتا اگر کوئی مسلمان مسجد کے بجائے گھر میں اعتقاف کرے چاہے مرد ہو یا عورتیں ان کا اعتقاف صحیح تصور نہیں کیا جائے اس لیے کہ شریعت اسلامی نے جو جگہ بتائی تھی اس جگہ کو چھوڑ کر اس نے اور جگہ کا اختیار کیا ہے اپنی نے اعتقاف کیا کہا مسجد میں سارے امہات المؤمنین مسجد میں اعتقاف کیا کرتی تھی تو اگر کوئی عورت گھر میں اعتقاف کرتی تو اس کا اعتقاف صحیح نہیں مانا جائے گا اسی طریقے سے تواف ہوتا ہے کعبت اللہ کا تواف کے لئے جگہ متعین ہے کعبت اللہ کو چھوڑ کر مزار کا تواف کر لیا آپ کی قبر کا تواف کر لیا تو گویا کہ اس میں جو چیز سنت تھی اعتقاف کی یا تواف کی جہاں کعبت اللہ کے لئے جگہ متعین تھی اس کو چھوڑ کر اپنی طرف سے اس نے ایک نئی جگہ تلاش کر لی ہے اس لئے ہم کہیں گے اس باب میں وہ سنت کو ترک کر کے بدات میں داخل ہو گیا ہے تو یہ کل چھے چیزیں ہیں جس میں انسان کے لئے سنت کی موافقت ضروری ہے پہلی چیز میں نے بیان کی سبب کے عبادت کے لئے جو سبب مشروع ہوتا ہے اسی کی اتباع کرنی چاہیے اپنی طرف سے نیا سبب نہیں بنانا چاہیے دوسری چیز شریعت جس مقرر کرتی ہے عبادت کے لئے تو اسی جنس کے ساتھ عبادت ضروری ہے تیسری چیز عبادت کے لئے شریعت تعداد بیان کرتی ہے اتنی ہی تعداد کے ساتھ عبادت ضروری ہے چوتھی چیز عبادت کے لئے شریعت قیفیت بیان کرتی ہے تو اس قیفیت کے ساتھ عبادت ضروری ہے پانچوی چیز عبادت کے لئے شریعت وقت مقرر کرتی ہے اسی وقت میں وہ عبادت انجام دینا ضروری ہے اور چھٹی اور آخری چیز عبادت کے لئے شریعت جگہ بیان کرتی ہے تو اسی جگہ وہ عبادت انجام دینا ضروری ہے اگر چھے چیزوں میں سے ایک چیز میں بھی کوئی مسلمان سنت سے ہڑ جاتا ہے تو اللہ محال بیدات میں داخل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق زندگی گدارنے کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب فرمائے سوہ خاتمہ سے محفوظ رکھے جنت میں جگہ دے جہنم اور قبر کے اداف سے بچائے آمین وآخر دعوار الحمدللہ رب العالم